السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد صدق اللہ العظیم محترم بھائیو بدرگو دوستو ایک ہوتا ہے عقیدہ اور دوسرے ہوتی ہے عبادات عقیدہ اور عبادات میں زمین آسمان کا فرق ہے عقیدہ جو ہے وہ ہمارے ایمان سے جڑا ہوا ہے اور عبادات وہ ہے اگر عبادات میں کچھ کمی بیشی رہ جاوے تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے امید ہے اللہ اس کو معاف کر دیں گے لیکن اگر عقیدے میں خرابی ہے عقیدہ بگڑا ہوا ہے تو پھر انسان کے ایمان سے خارج ہونے کا ذریعہ وہ بن جاتا ہے اور جہنم میں جانے کے زیادہ سے زیادہ چانسے سے اس لیے کہ عقیدہ جو ہے وہ نیت کے ساتھ ایمان کے ساتھ ارادے کے ساتھ اور ہمارے دل کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے اور عبادتیں جو ہے میرے محترم مدرگو دوستو وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ میں مخصوص ہیں جیسے مثال کے طور پر نماز ہے انسان نے نماز میں کمی بیشی کی اللہ سے توبہ کی معافی مانگ لی مرنے سے پہلے پہلے اللہ اس کو معاف کر دیں گے روزہ ہے پتہ نہیں تھا روزے کے چھوٹنے پر اللہ کیا سزا دیتے ہیں اس میں آدمی نے سستی کی کاہیلی کی مرنے سے پہلے توبہ کی امید ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر دیں گے کسی مالدار آجمی پر حج فرض تھا لیکن بیچارے کی زندگی میں دین نہیں تھا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حج میرے اوپر فرض ہے بغیر حج کیے کہ دنیا سے چلا گیا اب اس کے بدلے میں اس کی اولاد نے حج بدل ادا کر دیا امید ہے اللہ تبارک و تعالی کی داس سے اللہ اس کو معاف کر دیں گے زکاة اس کے اوپر فرض تھی پتہ نہیں تھا کہ زکاة کا عدا کرنا فرض ہے بعد میں اللہ کے راستے میں نکلا پھر پتا چلا کہ میرے اوپر تو زکاة بھی فرض ہے اب اس سے پہلے کی جو اس نے دس بارہ سال کی پندرہ سال پچاس سال کی زکاةیں چھوڑ دیا اللہ سے توبہ کی استغفار کیا معافی مانگی کہ اللہ اب تک جو گناہ ہوا معاف کر دیں آئندہ سے میں برابر سے زکاة عدا کروں گا اور وہ اس عمل میں اور عبادت کے اندر جڑ گیا اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اس کے پچھلی جو زکاة اس نے چھوڑ دیا اس کو معاف کر دیں گے اور اب جو عدا کر رہا ہے اس کو قبول کر کے اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے عامال کو مقبول فرما دیں گے یہ امید ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے مگر میرے محترم مدرگو دوستو عقیدہ جو ہے عقیدہ وہ ہمارے ایمان کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے اسی لئے عقیدے کا درست ہونا ہر مسلمان کے لئے فرض ہے اگر عبادات میں کمزوری ہے وہ قابل قبول ہے مگر عقیدے میں کمزوری اگر ہوں گی اللہ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے اور عقیدہ کسے کہتے ہیں عقیدے کی جو بنیاد ہے وہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل ان دو باتوں کے اوپر ہے آمنت باللہ وملائکتی ہی وکتوبی ہی ورسولی ہی والقدری خیری ہی وشری ہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اسے کہتے ہیں عقیدہ انسان کا اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ایمان رکھنا کس کی ذات پر ایمان رکھنا اللہ کی ذات پر کیا ایمان رکھنا آمنت باللہ میں ایمان لائے اللہ تبارک و تعالی پر کما ہوا بی اسمائی ہی وصفاتی ہی وقبلت جميع احکامی ہی میں اللہ تبارک و تعالی کے اوپر ایسے ایمان لائے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی ہے اپنے ناموں کے ساتھ اور اپنی صفات کے ساتھ کائے کے ساتھ میں ناموں کے ساتھ بھی اور اس کی صفات کے ساتھ میں کما ہوا بی اسمائی ہی وصفاتی ہی وقبلت جميع احکامی ہی اور میں نے اللہ تبارک و تعالی کے سارے کے سارے انکامات کو قبول کیا اب یہ ہے عقیدہ یہ کیا ہے ہمارا عقیدہ اس عقیدے کے اندر اب ہم نے اللہ تبارک و تعالی کو اپنا رب مان لیا اپنا پالنہار مان لیا اپنا کرتا دھرتا مان لیا اس کے تمام ناموں کے ساتھ اور ان ناموں کی صفات کے ساتھ جیسے اللہ تبارک و تعالی کے قرآن پاک میں جو مذکور ہے وہ نینین نوے نام ہے اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی بہت ساری صفات ہیں کسی صفات ہے اللہ تبارک و تعالی کی اس کے علاوہ کوئی ہمارا معبود نہیں ہے اس کے علاوہ ہمارا کون نہیں ہے بھائی کوئی معبود نہیں ہے ہم جس کی پرستش کرتے ہیں جس کی عبادت کرتے ہیں لیکن اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنا لے کسی اور کی پرستش کرنے لگ جاوے کسی اور کے آگے ہاتھ پہر جوڑنے والے بن جاوے کسی اور کو مشکل کشا سمجھنے لگ جاوے تو ہمارے عقیدے میں بگاڑ ہے اب ہم نے اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کر لیا کیا کر لیا اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کر لیا ایسا کسی اور کو شریک کرنا صراحتاً حرام ناجائز اور کھلا ہوا شرک ہے کسے شریک کرنا جیسے اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں ہم نے کسی ولی کو شریک کر لیا کسی پیر کو شریک کر لیا کسی بزرگ کو شریک کر لیا کسی اللہ والے کو شریک کر لیا کسی درگاہ کو ہم نے شریک کر لیا جیسے بہت سارے مسلمان اللہ کے علاوہ حضرت خاجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو غریب نواز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بھائی غریب نواز حالانکہ غریب کو نوازنے والی ذات صرف اور صرف کس کی ہے اللہ کی ہے اللہ کے علاوہ کوئی غریب کو نوازنے والا ہے کیا لیکن یہ عقیدہ رکھنا اپنے عقیدے کا بگاڑ ہے اللہ کی ذات میں شریک کرنا ہے اسی طریقے سے بہت سارے مسلمان حضرت خاجہ گیسو دراز رحمت اللہ علیہ جو ہے ہمارے گلبرگا کے ان کو خاجہ بندے نواز کہتے ہیں حالانکہ بندے کو نوازنے والی صفت صرف اور صرف کس کی ہے اللہ کی ہے کوئی اللہ کا ولی بندوں کو نواز سکتا ہے کیا مرنے کے بعد یاد رکھو چاہے کوئی اپنے وقت کا قطب ہو چاہے اپنے وقت کا عبدال ہو چاہے اپنے وقت کا ولی ہو چاہے اپنے وقت کا عارف بلہ ہو وہ دنیا سے جب قبر میں چلا گیا وہ خود بیچارہ ہماری اور تمہاری دعاوں کا محتاج ہے کس کی دعاوں کا محتاج ہے ہماری دعاوں کا محتاج ہے وہ اس کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو پتا ہے کیا کچھ بھی نہیں معلوم ہے اس سے بھی وہی سوال کیے جائیں گے جو ایک عام مسلمان سے سوال کیے جاتے ہیں من ربو کا اور من نبیو کا اور ما دینو کا تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارے رسول کون ہیں اور تمہارا رب کون ہیں؟ ان سے بھی یہ سوالات کیے جائیں گے وہ خود محتاج ہے اب سوچو جو انسان مرنے کے بعد خود محتاج ہے وہ تمہارا اور میرا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے یہ پوسیبل ہے کیا؟ مرنے کے بعد وہ تمہارا اور میرا غریب نواز کیسے ہو سکتا ہے مرنے کے بعد وہ تمہارے اور میرے لئے بندے نواز کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لئے کہ وہ خود اب اس بات کا محتاج ہے کہ ہم اس کے لئے دعا کرے ہم قرآن پڑھ کر اس کے لئے بخشے سوچو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں سرزمین پر جن سے زیادہ برگزیدہ جن سے زیادہ بے گناہ جن سے زیادہ گناہوں سے پاک جن سے زیادہ معصوم آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا وہ ذات ہے انبیاء علیہ السلام کی کس کی ذات ہے بھائی وہ انبیاء علیہ السلام کی ان کے بارے میں فرمایا کس کے بارے میں فرمایا ان کے بارے میں فرمایا میرے اور تمہارے آقا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ نبی کل قیامت کے دن ان کے پاس جب ان کی امتیں جائیں گی وہ اپنے غلطیوں کو اپنی بھول کو نبی کے بارے میں ہم گناہ کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے اس لیے کہ نبی سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوتا سمجھ میں آیا نا بھائی بھول کہیں گے ہم اسے کیا کہیں گے ہاں وہ اپنی بھول کو یاد کر کے اپنی امت سے کہیں گے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہیں گے کہ آپ ہمارے اببائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہمارے لئے سفارش کرو تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ دیکھو اس وقت تو مسئلہ میرا اپنی ذات کا ہے کہ مجھ سے ایک بھول ہو گئی تھی کیا ہو گئی تھی ہاں نبی سے غلطی کبھی نہیں ہوتی اور نبی سے گناہ بھی نہیں ہوتا اس لیے کہ نبی کیسے ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں بھول ہو گئی تھی کہ میں نے بھول سے ایک درخت جس کے پاس اللہ نے کہا تھا کہ دیکھو تم دونوں بھی اس کے قریب مت جانا ورنہ کن میں سے ہو جاؤں گے نافرمانوں میں سے بھول ہو گئی پھر بھی میں اس درخت کے قریب گیا اور میں نے اس کا پھل کھایا مجھے یہ ڈر ہے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو اس بھول کی وجہ سے تو مجھے تو ابھی اپنی فکر ہے میں تمہارے لئے بارے میں کیسے سفارش کر سکتا ہوں تو لوگ اسی طریقے سے اور انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ہر نبی اپنی امت کو اور اپنی قوم سے یہی کہیں گا کہ بھائی یہاں تو ہر ایک کا نفسہ نفسی کا عالم ہے کئے کا عالم ہے ہاں نفسہ نفسی کا ہر ایک کے اپنے عامال کی ہر ایک کو فکر ہے تو ہم تمہارے بارے میں کیسے سفارش کر سکتے ہیں تب تمام لوگ مل کر تمہارے اور میرے آقا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچیں گے سفارش کے لئے تو نبیوں کی شان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خود نہ کسی کی سفارش کر سکیں گے اس وقت میں وہ خود اس وقت میں اپنے عامال کی فکر میں ہوں گے تو سوچو نبیوں کے بعد جن کا مقام ہے وہ صحابہ اکرام ہے پھر تابعین کا مقام ہے پھر تبعے تابعین کا مقام ہے اور اس کے بہت بعد میں جو ہے ان لوگوں کا مقام آتا ہے جن سے آج ہم مسلمان جنہیں غریب نواز یا بندے نواز کہتے ہیں جب نبی اپنی امت کے بارے میں کچھ نہیں کر سکیں گے تو بولو کیا یہ ہمارا اور تمہارا کچھ بھلا کر سکیں گے وہ خود بچارے محتاج ہے کل قیامت میں ان کو اپنے عامال کی فکر ہوں گی بھلے ہی انہوں نے دنیا میں کتنی ہی اچھی زندگی گلاری ہو لیکن کس کے عامال کیسے ہیں اس کا فیصلہ کون کریں گا اللہ کریں گے میں اور آپ کر سکتے گے کسی کے ظاہر کو دیکھ کر ہاں کسی کے پیشانی پہ نہیں لکھا ہوا ہوتا ہے یہ عارف باللہ ہے یہ ولی کامل ہے یہ وقت کا خطوب ہے یا یہ گنہگار ہے اللہ کا نافرمان ہے کسی کے سر پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کیا یا ہمارے پاس کسی کے پاس کوئی سرٹیفیکیٹ ہے نہیں ہے دلوں کے حال کو کون جانتے ہیں اللہ جانتے ہیں بہت سارے لوگ وقت کے قطب ہوتے ہیں وقت کے عبدال ہوتے ہیں لیکن ان کی زندگی ایسی سیدھی اور سادھی ہوتی ہے کہ کوئی ان کے بارے میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتا اور لکھے ہوئے ہیں غلامہ اکرام میں ایسے لوگوں کے واقعات لکھے ہوئے ہیں کتابوں کے اندازہ حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک اللہ والوں کے بارے میں لکھا کہ جو لوگ اوریجنل اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کیسا رکھتے ہیں چھپا کر رکھتے ہیں ظاہر نہیں کرتے ہیں تو ایک بستی میں کئی مہینوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی لوگ پریشان تھے تو لوگ جو ہے سارے کے سارے لوگ مل کر ایک اُس زمانے میں بہت بڑے عالم تھے ان کے پاس پہنچے دعا کی درخواست کرنے کے لئے کہ حضرت ہمارے بستی کے لئے دعا فرما دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کی برکت سے بستی میں بارش برسا دے لوگ گئے ان کے پاس انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارے بستی میں ایک عارف بلہ ہے ایک اللہ والا ہے ایک مستجاب الدعوات ہے اور وہ ایسی ہستی ہے کہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اللہ کا کوئی دوست اللہ کا کوئی ولی جس کا اللہ سے گہرا تعلق ہوتا ہے وہ کسی بات پر اگر قسم کھالے اب اللہ تبارک و تعالیٰ پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس بات کو کیا کرے پورا کرے اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں ہمارے مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ فارسی کا شیر پڑا کرتے تھے کہ جنگل کو خالی مت سمجھو شاید کہ پلیں گے خبتہ باشت شیر کہیں نہ کہیں پہ سو رہا ہوگا شیر کیا کر رہا ہوگا ہاں جنگل کو خالی مت سمجھو شیر کہیں پہ کیا کر رہا ہوگا سو رہا ہوگا تو شیر کہیں جہاں پہ سویا ہوا ہے وہ معلوم نہیں ہے کہاں پر ہے لیکن شیر کو کون پہچاننے والا ہے جس کو جنگل کی معلومات ویسے ہی عارف بللہ کون ہے وقت کا ولی کامل کون ہے اس کو کون پہچاننے والا ہے اسی کی لائن کا آدمی پہچاننے والا ہے جیسے ہمارے زمانے میں بھی جو آدمی جس لائن کا ہوتا ہے اس کے لائن کے آدمی سے اگر ملنا ہے تو اس کو انٹرڈیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ صورت دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے جیسے مثال کے طور پہ آدمی سفر میں ہے اور ٹرین میں اس کو تماکو کھانے کا ہے اور اس کے پاس میں چونے کی ڈبی نہیں ہے تو وہ دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے کہ وہ فلانا تماکو والا ہے اس کو بولتا ہے چونے کی ڈبی ہے کہ تیرے پاس تو اس نے اپنے بیرادری کے آدمی کو دیکھتے ہی کیا کر لیا فوراں پہچان لیا اپنے لائن کے آدمی کو پہچان لیتا ہے ایسے ہی جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو انٹرڈیوز نہیں کرانا پڑتا ہے بلکہ ان کے لائن کا جو ولی کامل ہوتا ہے وہ ایک نظر پڑتے ہی پہچان لیتا ہے کہ یہ اپنے لائن کا آدمی ہے اور یہ اللہ کا ولی ہے تو وہ جو عالیم تھے انہوں نے کہا تم لوگ میرے پاس کہاں سے دعا کرانے کے لیے آئے ہو ارے تمہارے بستی میں وہ جو فلانے صاحب ہے ارے بولے وہ تو دیوانے جیسا رہتے ہیں اور بلکل ایک دم سادی ان کی زندگی ہے ہاں وہی ولی کامل ہیں وہی عارف باللہ ہے وہی مستجاب الدعوات ہے جاؤ ان سے جا کر دعا کراؤ اب بستی کے سارے لوگ آئے ان کے پاس دعا کرانے کے لیے سارے لوگ جب آئے تو وہ گھبرانے لگے کیونکہ وہ اوریجنل اللہ والے تھے ان کو ڈر محسوس ہونے لگا کہ جس راز کو میں نے اتنے زمانے تک چھپا کر رکھا وہ تو لوگوں پر ظاہر ہو رہا ہے اللہ سے دعا کی دل کیا دل میں ہی اور بستی والوں سے کہا بولے بھائی اصل میں تم کو میرے ریکارڈر میرے کارنامیں معلوم ہی نہیں ہے بولے وہ مزاق کیے بولے انہوں نے تمہارے ساتھ میں ارے بولے بابا میں اتنا بڑا گنہگار ہوں اصل میں بارش جو نہیں برس رہی ہے وہ میرے نحوست کی وجہ سے ہی نہیں برس رہی ہے تم سارے لوگ مل کے میرے گو گاؤں کے باہر حکا لو گاؤں کے باہر کر دو اس کے بعد دیکھو تمہارے گاؤں میں کیسی بارش آتی ہے لوگ بولنے لگے نہیں توبہ استقفار آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ارے بولے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اور انہوں نے کہا اگر تم نہیں نکالتے تو میں یہ گاؤں چھوڑ کے اللہ والوں نے اپنا پورا سامان وہاں سے لیے اور لے کے دور نکل کے بستی کے باہر اور شہر کے باہر جب چلے گئے اس بستی کے اندر بارش برسنا شروع انہوں نے دعا کی اللہ سے کیا کی انہوں نے دعا کی انہوں نے اللہ سے تو اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ دنیا میں ان کے پیشانی پہ نہیں ہوتا ہے کون عارف باللہ ہے کون کیسا ہے وہ بھلے ہی کیسے ہو لیکن مرنے کے بعد ہر ایک کو اللہ کے سامنے کیا دینا ہے حساب دینا ہے اسی طریقے سے ہمارے استاد تھے قاری عبد الحمید صاحب اور ان کے استاد تھے حضرت مولانا رضا احمد عجمیری صاحب بہت بڑے ولیے کامل تھے ان کو اپنے وقت کا جنید گجرات کہا جاتا تھا کیا کہا جاتا تھا ان کو ہاں جنید گجرات لوگ کہتے تھے اس زمانے میں اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہماری بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ ان کا زمانہ ہم کو دیکھنے کے لیے ملا اور ان کا وقت ہم نے دیکھے اور وہ ہمارے پاس اکثر مدرسے میں آیا جایا کرتے تھے کیونکہ ہمارے قاری صاحب ان کے شاگرد تھے تو وہ جامعہ اشرفیہ میں بخاری شریف پڑھاتے تھے ان کے جو لڑکے ہیں قاری عبد الرشید صاحب اجمیری وہ اپنے یہاں پہ ہر سال جو ہے کارپوریشن کے مدرسے کے جلسے میں آتے ہیں دیکھو اس سال بھی وہ تشریف لائے تھے ان کے والی صاحب تھے یہ تو یہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی ہے کامل اور مستجاب دعویٰ تھے یہ ایک مسجد کے اندر موزنی کا کام کیا کرتے تھے کائکہ کام کیا کرتے تھے موزن تھے مسجد کے اندر اور مسجد میں جو ہے وضو خانہ صاف کرنا جھاڑو لگانا چٹائیاں بیچانا عموماً موزن لوگوں کا یہی کام ہوتا ہے وہ وہی کام کیا کرتے تھے لیکن عالم دین تھے اتفاق سے اُس زمانے میں حضرت مولانا اشرف صاحب جو جامعہ دارالالوم اشرفیہ کے جو فاؤنڈر تھے جو بانی تھے وہ سامان لانے کے لئے کچھ ضروریات کا سامان لانے کے لئے یہ سورت جایا کرتے تھے اب ایک دن مدرسے کا کچھ سامان لیا انہوں نے واپس راندر آنے لگے تو مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا کس کا وقت ہو گیا مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا رک گئے وہ سورت میں ہی اور جس مسجد میں حضرت مولانا رضا احمد اجمیری صاحب رحمت اللہ علیہ موزنی کیا کرتے تھے اسی مسجد میں مغرب کی نماز کے لئے گھوز گئے جماعت وغیرہ ہو چکی تھی انہوں نے عضو کیا اپنی نماز پڑھنے لگے نماز کے بعد جب ان کی نظر پڑی ان کے اوپر کس کے اوپر نظر پڑی حضرت مولانا احمد رضا احمد اجمیری صاحب کے چہرے کے اوپر نظر پڑی تو فوراں پہچان گئے کہ یہ آدمی کی جو جگہ ہے وہ تو بخاری شریف پڑھانے کی ہے اور یہ تو بشارہ مسجد کے اندر اپنے آپ کو چھپا کر جو ہے موزنی کا کام کر رہا اس لئے شاہر نے کہا ہے کہ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی سکندر نے پوری دنیا کو فتح کیا اس کے بعد بھی وہ خوش نہیں تھا اور قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رخص کرتے ہیں اور قلندر وہ ہوتے ہیں جو پورا مال و دولت سب کچھ لٹا دیتے ہیں اور اس کے بعد خوشی میں رخص کرتے ہیں تو قلندروں کے جیسے ان کی زندگی تھی مگر جیسے ہی انہوں نے ان کو دیکھا دیکھتے ہی پہچان گئے اور کہنے لگے کہ نہیں یہ تو اپنے وقت کا ولی ہے اپنے وقت کا قطب ہے اپنے وقت کا عبدال ہے اپنے وقت کا عارف باللہ اور مستجاب دعویٰ تھے اور بیچارہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے مسجد کے اندر موزنی کا کام کر رہا ہے اس کے بعد ان کا ہاتھ پکڑا کیونکہ وہ بھی اللہ والے تھے وہ بھی کون تھے ہاں چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس دنیا نے ہی مردان جفاکش کے لیے تنگ ان کے پاس وہ نظریں تھی ان آنکھوں سے جب انہوں نے ان کو دیکھ لیا فوراں پہچان گئے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ تم دنیا سے اپنے آپ کو چھپا سکتے ہو مگر ہمارے سے اپنے آپ کو چھپا سکتے گیا نہیں چھپا سکتے یہ تمہاری جگہ نہیں ہے اور اس کے بعد ان کو اٹھا کے راندر لے کر آئے بخاری شریف پڑھانے کے لیے بٹھا دیا اور پچاس سال تک وہ بخاری شریف پڑھاتے رہے کتنے سال تک اور ہم نے اپنی آنکھوں سے ان کی کرامتیں دیکھی اپنی آنکھوں سے ہم جب پانولی میں پڑھتے تھے مجھے یاد ہے گرمی کا موسم تھا آئیسی میں کا زمانہ تھا باری شروع نہیں ہوئی تھی اور ہمارے مدرسے میں چار پانچ بچوں کا حفظ قرآن ختم ہوا تھا اب ہمارے قاری صاحب جو ہے چھوٹے سے چھوٹا بھی کام رہا تو ان کو ہی بلاتے تھے کیونکہ ہمارے قاری صاحب کے وہ استاد تھے مسجد کے اندر ایک چھوٹا سا جلسہ حضرت مولانا عجمری صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لائے ٹیمپریچر کم سے کم چالیس کے اوپر کا باہر دیکھو تو ایسی آگ برس رہی ہے دھوک کی وجہ سے لائٹ چلی گئی مسجد کے اندر پنکھے بند ہے پوری کھڑکیاں چالو کیے تو گرمی کی لپٹے مسجد میں آ رہی ہے اب ہمارے قاری صاحب پریشان ہو گئے کہ کیا کرنا چاہیے حالانکہ ہمارے قاری صاحب کی عمر بھی ستر پچھتر سال تھی وہ اتنے بڑاپے میں بھی ایک جو ہے خالی رجسٹر لے کے حضرت عجمیری کے پیچھے ایسا بیٹ گئے ہوا کرتے ہو اب دیکھو اللہ والوں کی کرامت میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا بس دس منٹ کے اندر چاروں طرف کالے بادل چھائے اور توفانی باریج برسنے لگی کیا برسنے لگی باریج برسنے لگی اور جہاں پہ چالیس سے اوپر کا ٹیمپریچر تھا اور گرمی برس رہی تھی وہاں پہ ایک دم تھنڈی ہوایں چلنے لگی اور پورے مسجد کا اور اطراف کا پورا ماحول ایک دم ایسا ہو گیا جیسا کہ بہار کا موسم ہے ایک دم تھنڈی ہوایں چلنے لگی باریش کی وجہ سے پورا ماحول اللہ کے فضل و کرم سے تھنڈا ہو گیا کس کی کرامت تھی یہ ان اللہ والوں کی کرامت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جو اوریجنل ولی رہتے ان کو تکلیف میں بھی نہیں دیکھتے ان کے دل سے اندر سے اگر یہ بات نکلی ہے کہ گرمی بہت ہو رہی ہے تو فوراں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائے کا انتظام کر دیا تھنڈک کا انتظام کر دیا تو ولی ایسے ہوتے ہیں ان کے پیشانی پہ نہیں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کون ولی ہے کون گنہگار ہے کون کیسا ہے یہ تو اللہ جانتے ہیں تو اس کے لیے کل قیامت کے دن نبی بھی اپنی امتوں سے یہ کہیں گے کہ بھائی یہاں تو ہمارا اپنا مسئلہ ہے تو جو ولی ہے وہ بھلے ہی دنیا میں کیسے ہی رہو لیکن کون ہے اور کون نہیں ہے یہ کون جانتا ہے اللہ جانتے ہیں تو ان کو بھی اپنی پڑی ہوئی ہوں گی کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوں گا تو سب سے پہلی چیز جو ہم نے سنی کہ عقیدہ سہی ہونا ضروری ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف کس کی ہے اللہ کی ہے نہ کوئی غریب نواز ہے اور نہ ہی کوئی بندہ نواز ہے غریب نواز ہے تو وہ بھی کون ہے اللہ ہے اور بندہ نواز ہے تو وہ بھی کون ہے اللہ ہے اللہ کے علاوہ نہ کوئی بندہ نواز ہے اور نہ ہی کوئی غریب نواز ہے پھر اس کے بعد یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ تمام صفات کے ساتھ یہ جتنی صفات ہے باریج برسانا یہ کس کی صفات ہے اللہ کی ہے زمین سے غلہ اگانا یہ کس کی صفت ہے اللہ کی ہے اولاد کا دینا یہ کس کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی ہے یہ تمام کاموں کے کرنے والے اللہ ہے اللہ کے علاوہ دنیا میں نہ کوئی بارج برسا سکتا ہے نہ کوئی غلہ اگا سکتا ہے نہ اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی باہر لا سکتا ہے نہ اللہ کے علاوہ کوئی ڈاکٹر کسی کو اولاد دے سکتا ہے نہ اللہ کی طاقت کے علاوہ کوئی کیپسل اور میڈیسن کسی کے بیماری کو دور کر سکتی ہے کرنے والی ذات اگر کسی کی ہے تو وہ صرف اور صرف کس کی ذات ہے اللہ کی ذات یہ عقیدہ اپنے دل میں اپنے خون کے ایک ایک قطرے میں اپنے باڈی کے اپنے مسلس کے ایک ایک جو ہے ریشے ریشے میں اپنے جسم میں اپنے بال بال میں ہر مسلمان کے گھسانا وہ ضروری ہے اس لیے کہ آج سب سے بڑا جو مسلمانوں کا مسئلہ ہے وہ عقیدہ کے درستی کا مسئلہ ہے بھلے ہی ہم نماز پڑھتے ہو لیکن گھر میں بچہ بیمار ہو گیا فوراں کسی بابا کے پاس میں چلے جاتے دعا پھکانے کے فوراں اولاد نہیں ہو رہی ہے فوراں کسی بابا کے تعویزوں کے پھلیتوں کے چکر میں پڑ جاتے اس کے کنٹینیو کسٹمر بن جاتے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی دکان چمکانا شروع کر دیتا ہے یہ ہے عقیدہ کی خرابی کائی کی خرابی ہے یہ ارے جب ہمارے پاس قرآن ہے حدیث میں پوری دعائیں ہیں مسلم دعاؤں کے اندر ہم اس پر عمل کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ بیدک رہا ہے اس کو نظر لگ رہی ہے مسلم دعا کے اندر اس کی دعا ہے آپ وہ دعا پڑھ کر پھکو معیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ان کے پاس جب عورتیں بچوں کو لے کر آتی تھی کہ ہمارا بچہ بیدک رہا ہے اس کو نظر لگ رہی ہے یا وہ ڈر رہا ہے تو آپ کہا کرتی تھی کہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد اعوذ بکلمات اللہ تام ماتی من شر ما خلق تین مرتبہ پڑھ کے اس بچے پر دم کیا کرو میں نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے عورتیں جب اس پر عمل کرتی تھی ان بچوں کا ڈرنا بیدکنا ساری چیزیں دور ہو جاتی تھی اور بچے ہسنے اور کھیلنے لگ جاتے تھے کس کے ذریعے سے دور ہوا دعا کے ذریعے سے دور ہوا بابا کے ذریعے سے دور ہوا نہیں ہوا یہ عقیدے کی خرابی ہے آج مسلمان سب سے زیادہ یہ باباوں کے چکر میں پڑھ کے بدنا برباد ہو رہے ہیں ہاں بابا جو ہے جھگڑے لگانے میں نمبر ایک باب بیٹوں میں جھگڑا عورتیں خاص طور پر زیادہ تر باباوں کے پاس جاتی ہے کوئی عورت جا کے بولتی ہے کہ میری ساز بہت خطرناک ہے یا جا کر بولتی ہے کہ میں بہت پریشان ہوں تو بابا پہلے جب بول دیتے ہیں تمہاری ساز بہت خطرناک اور ساز اگر گئی تو بولتے بھوا کنٹرول میں نہیں ہے تمہارے اس کے لئے تم پریشان ہیں ان کو معلوم رہتا کہ دنیا میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پہ ساز اور بہو کے درمیان میں جھگڑا نہ ہوتا ہو اور کوئی دکان کا مسئلہ لے کر جائے تو پھر وہ دکان کے بارے میں بولتے ہیں کہ کسی نے آپ کی دکان پہ بندش کرا دیا ہے حالانکہ کوئی کسی کی دکان پہ کوئی بندش نہیں کرا تھا آپ کے گھر پہ کسی نے بندش کرا دی ہے حالانکہ کوئی کسی کے گھر پہ کائی کے لئے بندش کرائے گا اور وہ زمانہ گیا بندش کرانے کا نہ اب وہ ایسے کرنے والے لوگ رہے اور نہ ہی وہ ایسے آمال رہے ہونے والے کرنے والی ذات صرف اور صرف کس کی ہے اللہ کی آپ کو اگر لگتا بھی ہے کسی نے آپ پہ سہر کیا آپ پہ جادو کیا آپ پہ بندش کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ رات کو سوتے وقت میں آیت الکرسی پڑے کیا پڑیں گے بھائی اور چاروں قل پڑے اور چاروں قل پڑھ کر اس کو ہاتھ پہ تھتکار کر اپنے پورے بدن پر اور پیچھے اور چاروں طرف اس کو پھیرے دنیا کا بڑے سے بڑا سہر دنیا کا بڑے سے بڑا جادو دنیا کا بڑے سے بڑا اثر اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائے گا کیوں اس لیے کہ یہ چار صورت خود اللہ نے اپنے نبی کو آتا کی کس نے آتا کی اللہ نے اپنے نبی کو آتا کی قرآن میں یہ چار صورتیں نازل ہوئیں اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید ابن عاصم نام کا ایک یہودی جادوگر جو تھا اس نے آپ پر جادو کرنے کی کوشش کی اور جادو کے اثرات آپ پر کیے اس کے بعد اللہ نے یہ صورتیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو پڑو اب یہ قیامت تک کہ آنے والے مسلمانوں کے لیے تحفہ ہے کہ کسی کو بھی ایسا لگے کہ اس پر کسی نے جادو کیا ہے وہ اس پر عمل کرے اللہ ان صورتوں کی برکت سے وہ جادو کو کیا فرما دیں گے دور فرما دیں گے اسی طریقے سے میرے محترم مدرگو مسلمانوں کا ایمان خراب کرنے کے لیے آج کل ٹی وی کے اوپر ایک لوکٹ بیچا جاتا ہے جس کو اللہو لوکٹ کہا جاتا ہے یا اللہو اکبر لوکٹ کہا جاتا ہے ٹی وی کے اوپر آج کل ایسے لوکٹ بھکنے لگ گئے ہیں اس پہ بھی تاویزہ بھکنا شروع ہو گئے اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے اس میں آیت الکرسی ہے اور اس کے اندر اسمائے حسنہ ہے اور اس میں چاروں قل ہے اور اس میں ایسا ہے اور اس میں پھلانا ہے اور اس میں یہ ہے بس یہ ایسا ہے کہ بس تمہارے گھر کو لاتے شیک دم کھل جا سمسن کے جیسا جادو چھونے والا ہے سارے مسلم کا حل اسی کے اندر ہے جیسا وہ ایک کہاوت ہے ہمارے گاؤں طرف ہمارے نانا بولتے تھے ہر بیماری کی دوہ زندہ تلی سمات ہے ہر بیماری کی دوہ کیا ہے ہاں زندہ تلی سمات ہے ہر بیماری کی دوہ بخار آیا اس کو چائے میں دال کے پینے کا بخار دور بولے خاسیہی ووچ پینے کا درہ دھورہ ووچ لگانے کا ہر بیماری کی دوہ کس میں ہے زندہ تلی سمات میں ہے ایسے ہی وہ ٹی وی میں جو ایڈ لوگ دیتے ہیں لاہو لوکیڈ میں اور مسلمانوں کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں لوگ دو دو ہزار پانچ پانچ ہزار روپیے خرچ کر کے منگا رہے ہیں حالانکہ میں مسجد میں بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہی وہ لوگ ہے جو کچھ دنوں پہلے تک حلومان چالیسہ اس کے اوپر بیچا کرتے تھے کیا بیچا کرتے تھے ہاں غیروں کا لوکیڈ بیچا کرتے تھے اس کو لگاؤ بولے اس میں ایسا ہے ویسا ہے یہ ہے اس میں سوئیزر لینڈ کی کوٹنگ ہے اور یہ پہلی مرتبہ انڈیا میں آیا ہوا یہ لوگ اس سے پہلے حنومان چالیسہ بیچ رہے تھے اب اس کی دکان وہ دھندہ اس کا کوٹہ جب پورا ہو گیا اب انہوں نے جو ہے مسلمانوں کا لوکیڈ بیچنا شروع کر دی جتنے فائدے اس لوکیڈ کے بتائے جا رہے ہیں اس سے پہلے وہ سارے فائدے کس کے بتائے جاتے تھے وہ چالیسے کے بتائے جاتے تھے یہ آج جو ہے بیچا جا رہا ہے اور مسلمان اس کو خرید رہے ہیں حالانکہ مسلمانوں کو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اسے خرید لیجئے آپ کی ساری مسیبتیں دور ہو جائیں گی اب آپ کی مسیبتیں دور ہو نہ ہو ان کی ساری مسیبتیں دور ہو جائیں گے آپ اسے لے لیجئے اب اس کے اندر جو رہتے ہیں وہ ان کے اچھ ایکٹر رہتے ہیں کس کے ایکٹر رہتے ہیں ان کے ہی جو ایکٹر رہتے ہیں ان کا دھندہ ہی وہ رہتا ہے ایکٹنگ کرنے کا اس میں ایک خالہ جان کو ڈوپٹا کی پٹا اڑا کے وہاں پہ لاکے پھر وہ بولنے لگاتے ہاں میں اپنے ساتھ سے بہت پریشان تھی اور میرے گھر میں بہت مسئلے مسائل تھے بس یہ اللہو لوکٹ لاتے ہی ہمارے ساتھ کا انتقال ہو گیا اور ساری مصیبتیں دور ہو گئیں اب وہ جیسے ہی جو بہوئے ہیں جتنی بھی اپنی اپنی ساتھ سے پریشان ہیں ارے بولے دعائیں تو قبول نہیں ہو رہی چلو کیا جاتا اس میں دو ہزار روپیے خرچہ کرے کم سے کم بڑے بھی کا رستہ تو صاف ہو جائیں گا بولے یہ عقید خراب کرنے کی چیز ہے پھر اس کے اندر میں بہت بڑا بیوپاری تھا اور میرا دھندہ جو ہے بہت ٹھک چل رہا تھا جیسے ہی میں نے یہ لاکٹ مانگایا پھر اس کے بعد تو کیا ہے باہر ملکوں سے بھی آرڈر آنے لگے اور فیلال بمبئی کے جٹی پہ میرے دس جہاز کھڑے ہوئے ہیں بولے مال لے کر ایک دوبائی ایک ملیشیا ایک تھائی لینڈ اور ایک ساؤت افریقہ اور ایک جو ہے ادھر جانے والا ہے بس میں مالا مال ہو چکا ہوں بولے اب جو آدمی دیکھنے والا ہے وہ سوچتا سالہ اس کا جہاز وہ سے جارہا کم سے کم اپنا ٹیمپو میں تو مال جائیں گا مانگاؤنا بولے مانگانے میں کیا حرج ہے اب لوگ یہ سوچتے کہ میں بھی کم سے کم مالدار بنوں گا ارے تم مالدار بنو یا مت بنو لیکن وہ آٹھانے کا لوکٹ تم کو پانچ ہزار میں بیچ کے وہ ضرور مالدار بن جا رہے ہیں کون مالدار بن جا رہے ہیں وہ لوکٹ بیچنے والا تو میرے بھائیوں میں جو بات کر رہا ہوں وہ عقیدے کے اوپر کائے کے اوپر عقیدے کے اوپر ہمارا عقیدہ درست ہونا فرض ہے فرض اگر رتی برابر بھی ہمارے دل میں یہ بات آ گئی کہ اس لوکٹ سے کچھ ہوں گا تو یاد رکھو یہ شرک ہے کیا ہے ہمارے لیے شرک ہے آیت القرصی ہمارے گھر میں قرآن موجود ہے نا قرآن کھول کے ہمارے نبی نے گلے میں لٹکانے کا حکم نہیں دیا بتاؤ مجھے ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے بھی اپنے گلے میں تعویز لٹکایا بتاؤ مجھے ایک روایت بتاؤ ہے کوئی روایت ہے یا اسی ایک صحابی نے بھی یہ تو لوکٹ کی بات ہے میں تو تاویز کی بات کر رہا کسی نے بھی نہیں اپنے گلے میں کبھی لوکٹ لٹکایا ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ اس سے بھی زیادہ تھے لیکن کموں بیش کا اکڑا یہ بزرگان دین میں بتاؤ مجھے تابعین میں تبے تابعین میں اللہ والوں میں کسی نے ایک روایت بھی آپ کو نہیں ملیں گی یہ جو تاویزوں کی پیداوار ہے یہ ہمارے ملک ہندوستان سے جو ہوئی یہ غیروں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے کس کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے غیروں کی یہ جو غیروں کے پنڈی تھے ان کے جو مہن تھے ان کے جو لوگ ہیں یہ ان کا دھندہ ہے تاویز کرنے کا اور پھکنے کا اور شادی کے پہلے جو ہے وہ پھلیتہ دیکھنے کا تو مسلمان بھی دیکھنے لگے بولے دیکھو داقرب کی تاریخ ہے کیا نہیں بولے وہ نہیں ہے تو اس دن شادی پکڑو بولے میں تو کچھ بھی ہو جائیں گا اپنے اوپر یہ عقیدے کی خرابی ہے یہ سب غیروں سے ہم نے سیکھے کس سے سیکھی بھی باتیں ہیں ہاں صحابہ نے کبھی گلے میں تاویز نہیں بندے بزرگان دین نے کبھی نہیں بندے اللہ والوں نے کبھی نہیں بندے اور نہ ہی اس لوکٹ کا استعمال کیا جو لوکٹ کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی نے نہیں کیا عامال کرونا ان کے جیسے صحابہ کی زندگیہ فضائل عامال میں حقیت صحابہ میں موجود ہے کہ جہاں صحابی کے گھر پر کھانے کی پریشانی ہوئی فوراں کہاں پر چلے گئے مسجد میں گئے انہوں نے لوکٹ والے کو فون کیا تھا کیا مسجد میں گئے دو رکعت نماز پڑھنے لگے بیوی سے پوچھا آٹا ہے کیا بولے نہیں ہے تو کہاں پر چلے گئے مسجد میں گئے پھر واپس آئے آٹا ہے کیا بولے نہیں ہے پھر کہاں پر چلے گئے مسجد میں گئے پھر تیسری مرتبہ پوچھا آٹا ہے بولے نہیں ہے پھر کہاں پر چلے گئے مسجد میں کس سے مانگا اللہ سے مانگا اور جب گھر پہ واپس آئے تو بیوی کہنے لگی کہ اپنی جو چکی ہے وہ آٹومیٹیکلی چلنے لگی کیسا چلنے لگی ہاں آٹومیٹیکلی میں نے گھر کے سارے ورطن بھر کے رکھ دیئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ واقعہ بیان کیا حضور کہنے لگے کہ اگر تم اس چکی کو نہیں روپتے تو وہ قیامت تک چلتی تھی بھی اس کا استعمال نہیں کیا اس لیے میرے بھائیو یہ اللہو لوکٹ کے چکر میں مت پڑو یہ ٹی وی میں آئیڈ دینے والے یہ پیپرو میں آئیڈ دینے والے یہ سب پھیکم فاک کے بزار میں فتروں کا بیوپار کرنے والے لوگ ہیں یہ سب تم کو اور مجھے لوٹنے والے لوگ ہیں اس کے علاوہ کچھ کرنے ان کا دھندہ ہی یہ ہے ایک یقین ہم کو صرف اور صرف کس کی ذات پر رکھنا ہے اللہ کی ذات پر اب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں نہ میرے گلے میں لوکٹ ہے نہ گلے میں تعویز ہے نہ میرے رٹے پہ تعویز ہے نہ کہیں پہ تعویز ہے ارے زندہ ہوں کیا نہیں ہوں میں کیا قبرستان میں سے بول رہا ہوں ارے ہونا زندہ ہی ہونا پھر کتنے لوگ ہیں ایسے زندہ ہے کیا نہیں ہے زندہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے تو اس کے لیے میرے بھائیو عقیدے کی درستگی ضروری ہے یہ جتنی خرافات ہے یہ سب یہود و نصارہ کے ذریعے سے پیدا کیے ہوئے فتنے ہیں یہ مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے مسلمانوں کو نمازوں سے دور کرنے کے لیے مسلمانوں کو آمال سے دور کرنے کے لیے ہمارے شریعت میں ان تمام چیزوں کو پڑھنے کی اہمیت ہے کیا کرنے کی اہمیت ہے آیت القرصی روزانہ پڑھیں گے تو فضیلت حاصل ہوں گی آیت القرصی گلے میں لٹکانے پر کوئی فضیلت ہے کیا نہیں ہے اولاد نہیں ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام نے سو سال کی عمر میں دعا کی رب لا تذرنی فردو آنتا خیر الواری سی پھر اللہ نے ان کو خوش خبری دی کہا یا زکریہ انہا نبشرکا بی غلامی نسمہو یحیہ سو سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی کائے کے اوپر دی لوکٹ لٹکانے کے اوپر دی تعویز لٹکانے پر دی قرآن کی یہ آیت کو جو ہے تشتری پہ لٹکے لکھے گھول کے پینے کے اوپر دی ارے پڑھنے کے اوپر دی کائے کے اوپر دی پڑھنے کے اوپر دی اسی لئے حضرت تانویر احمد اللہ نے لکھا ہے اگر کوئی بے اولاد ہے اس کو اولاد نہیں ہوتی ہے وہ ہر فرض نماز کے بعد گیارہ مرتبہ یہ دعا پڑھے کتنی مرتبہ رب لا تذرنی فردو آنتا خیر الواری سین اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں گے پڑھنے کے اوپر فضیلت ہے اس لئے میرے بھائیوں بھدروں کو دوستو اپنے عقید درست رکھو رکھیں گے سبھی انشاءاللہ اور یہ خرافات جو میں نے بتایا آپ کو یہ ٹی وی میں آیٹ دینے والے اور اللہ ہلوکڈ بتانے والے آپ لوگ ہی نہیں آپ کے جتنے جان پہچان والے ہیں آپ جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چائے پیتے ہوتل میں بیٹھتے یا آپ کے ساتھ میں کام کرنے والے ہیں ان کو بھی جا کر بتاؤ اور ان کے بھی عقید درست کرو آپ کے ذریعے سے جتنے لوگوں کے عقید درست ہوں گے بولو آپ کو سواب ملیں گا یا نہیں ملیں گا کریں گے سب انشاءاللہ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں جن کی سنتیں باقی ہیں وہ پڑھ لیں بھائی